ہلو سٹورنٹس آج ہم اسیسمنٹ میں جانیں گے لرننگ آؤٹکمز کے بارے میں اس کے علاوہ لرننگ آؤٹکمز اور چینرل اور سپیسیفک لرننگ آؤٹکمز کیا ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں لرننگ آؤٹکمز کیا ہیں سٹورنٹس ایوری سیلیبس شوٹ ہیب تھری مین کمپوننٹس گولز، اوبجیکٹیفز اور لرننگ آؤٹکمز گولز اور اوبجیکٹیفز کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں آج ہم دیکھیں گے لرننگ آؤٹکمز کے بارے میں تو لرننگ آؤٹکمز کیا ہیں سیکھنے کے نتائج جو چیز ہم نے سیکھ لی اس کے بعد تو ہمارے ریزورٹس آتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں لرننگ آؤٹکم جو ہمارے بیہیویر کے اندر جو چینج آتا ہے اس کو ہم لرننگ آؤٹکم بولتے ہیں تو لرننگ آؤٹکمز are the statements indicating what a student is expected to be able to do as a result اپنے لرننگ ایکٹیویٹی تو لرننگ ایکٹیویٹی یا ٹیچنگ کے دوران جو سٹوڈنگ کے بیہیویر میں ہم چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا ان کے بیہیویر میں کیا چینج آ سکتا ہے تو ان کو ٹیچرز پہلے سے ہی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو ایکچولی میں جو لرننگ آؤٹکمز ہیں اور ایکچول بیہیویر چینجز ایکسپیکٹیڈ آفٹر ٹیچنگ ٹیچنگ کے بعد پڑھانے کے بعد سٹوڈنگ کے بیہیویر میں جو ایکسپیکٹیڈ چینجز آتی ہیں جو نتائج ہمیں نظر آتے ہیں ان کے بیہیویر میں ان کے ایٹیٹیویٹ میں ان کے کریکٹر میں تو وہ ہم اس کو بولتے ہیں لرننگ آؤٹکم اگر ہم دیکھیں ایک ٹیچر ہم پڑھا رہا ہے تو پڑھانے کے بعد سٹوڈنگ میں اگزیکٹلی کیا چینج ہوں گے کیا تبدیلیاں آئیں گی اور یہی تبدیلیاں ٹیچرز یہ ساری جو چینجز ہوتی ہیں جب لرننگ آؤٹکمز ہوتی ہیں ٹیچرز سب پہلے سے ہی ڈیفائنڈ کر لیتا ہے اپنے اپجیکٹیوز کے اندر تو اس میں دیکھتا ہے کہ ہم نے کیا لرننگ آؤٹکم ہمیں ریکوائیڈ ہے so that that's why there is a clear and formal statement that articulate what students are able to do after instruction after teaching مطلب teaching کے بعد students کس قابل ہو جائیں گے کہ ان کی behavior میں کیا چینج نظر آئے گا تو اس کو ڈیفائنڈ کرتا ہوئے دو باتیں ذہن میں آتی ہیں learners have achieved and demonstrate at the end of the course کہ students جو ہیں وہ course کے اند میں یا course مطلب program کے اند میں ان کیا demonstrate کریں گے کیا مظاہرہ کریں گے کیا ان کی تبدیلیاں آئیں گے ان کی behavior میں so learning outcomes are just things which are expected to be observed the behavior of the student at the end of the program تو جو program کے end میں مطلب جو objectives ہیں ہمارے وہ جو teachers نے select کیے اور teachers نے objectives کو پورا کرنے کے لئے جو learning outcomes اس نے پہلے سے define کرتے ہیں پھر اس کے بعد teachers ایک strategy design کرتا ہے ان objectives کو پورا کرنے کے لئے different teaching methods کو apply کرتا ہے اور strategies کو design کرنے کے بعد ان کو apply کرتا ہے different activities کرواتا ہے کلاس روم میں اور پھر کلاس روم میں ان ایکٹیویٹی کو apply کرنے کے بعد students میں جو change نظر آتا ہے after teaching وہ ہماری learning outcome ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ what's learners have achieved and demonstrate at the end those are called learning outcomes تو پڑھانے کے بعد جو exactly ہم جو دیکھیں گے کہ students میں پہلے اگر ہم سٹوڈنس کو سائیکل چلانے سکھا رہے ہیں تو پہلے سائیکل چلانے نہیں آتی تو جب ہم ان کو سکھا دیتے ہیں ان کو سکھانے کے بعد جب سٹوڈنس کو سائیکل چلانے آ جاتی ہے تو جو سائیکل چلانے آگئی اسے ہم کہیں learning outcome لیکن یہ learning outcome سٹوڈنس سیکھ جاتے ہیں سیکھنے کے بعد جیسے سائیکل چلانے آگئی تو وہ اس کے بہیویر میں چینج جائے تو یہ ہوگی learning outcome difference between learning outcome and objective بہت سارے لوگ objectives کو اور learning outcome کو سیم سمجھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ learning outcomes اور objectives اکثر ایک دوسرے کے مطلع دیف استعمال ہوتے ہیں اور اس کو سیم سمجھا بھی جاتا ہے لیکن اگرچہ یہ ایک جیسے بلکل بھی نہیں ہیں ان سیمپل words objectives جو ہیں وہ teaching اور teachers کے ارادوں اور ان کی technique سے concern کر رہے ہوتے ہیں مطلب objectives ہوتے ہیں وہ teachers سے related ہوتے ہیں objectives are concerned with teaching and teachers intentions whereas learning outcomes are concerned with students learning تو objectives teachers سے related ہوتے ہیں کیونکہ teachers ان کو مدنظر رکھتے ہیں teachers ان کو مدنظر رکھتے ہوئے different teaching strategies apply کرتے ہیں teacher نے جو بھی activities کروانی اور چیزیں پلان کرنی ہے وہ اپنا چیزیں آپ کیا آپ کمز کر رہی ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کی لرننگ سے سٹوڈنٹس جو ہماری لرننگ آپ کمز تعلق سٹوڈنٹس کی لرننگ میں اور انہوں نے کیا سیکھنا ہوتا ہے اور کیا ان کی سیکھنے کے درمیان میں جو ہمارے objective ہوتا ہے وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو اہداف ہوتے ہیں ہمارے objectives ہوتے ہیں ہمارے instruction سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہمارے teaching سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ what will be given to the students objective میں یہ دیکھا جاتا ہے سٹوڈنٹس کا فوکس ہوتا وہ سٹوڈنٹس سے ریلیٹی ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو کیا دیا جا رہا ہے جبکہ outcomes یہ ہے کہ ان جو objectives ہم سائٹ کرتے ہیں جو سٹوڈنٹس کو جو چیز ہم دے رہے ہیں ان کا جو نتائج آئیں گے اس چیز کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے میجر ڈیفرینس اس میں یہی ہے کہ جو objectives ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے ان سٹوڈنٹس کی جو لرننگ آٹکمز ہمیں ملتی ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے بیہیویرل چینجز سے جو کہ ہمیں ان کے ریزرل سے نظر آ رہی ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کریکٹریسٹکس آف گوڈ لرننگ آٹکمز ان کے کریکٹریسٹکس یہ ہیں کہ یہ میریبل ہوتے ہیں اسیسیبل ہیں کیونکہ جب سٹوڈنٹس کے بیہیویر میں چینج جاتا ہے تو ہم اس کو ابسر ب کر کے بتا سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس نے کیا سیکھا ہے اس کے علاوہ یہ کلیر ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کی اور انسٹرکٹر کے لیے جو ٹیچرز ہیں اور سٹوڈنٹس کے لیے جو لرننگ آٹکمز ہیں جو ہمارے نتائج ہیں وہ کلیر ہوتے ہیں انٹیگریٹیڈ ہیں اور اس کے علاوہ یہ سپیسیپک ہوتے ہیں اس میں یہ کابل منتقلی بھی ہوتے ہیں ان آرڈر تو گیٹس تو لاغ کر سکتے مطلب ہم جو ہماری ریزرلٹس ہوتے ہیں ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کو لرننگ کے لیے دوبارہ سے ان کو ہم ڈیویلپ کرنے کے بعد ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں مطلب ہم اپنے اپنے ڈیزرلٹس کو دیکھتے ہوئے چینج کرتے ہیں یہ ان کی یونیکنیس ہوتی ہے کہ ہم ان کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور ان کو چیک کرنے کے بعد ہم اپنے 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 ٹیٹیوز کو چینج بھی کار سکتے ہیں تو اس میں یوز ورائیٹی اف بلوم ٹیکسونومی لیول جیسے کہ بلوم کی ٹیکسونومی ہے جو جو اپنے اپنے لیول ٹیکسونومی ہیں اس میں کو ہم جی ایلو بھی ان شارٹ بولتے ہیں اور جو جو جنرل لرننگ اور کمز جامعہ گول ہوتے ہیں کسی بھی سٹینڈرڈائز سٹینڈرڈ بیس لرننگ یا کسی بھی سکول کے یا کسی بھی جو گریٹ لیول ہے اس کے سٹوڈنٹ کے سیم ہو سکتے ہیں جو کسی بھی سبجیٹ کے بھی ہو سکتے ہیں اوور آل یہ لرننگ گول اور سکیل پر انکلیوڈ ہوتے ہیں مطلب جو ہماری اوور آل ابیلیٹیز ہوتی ہیں جس میں سٹوڈنٹ کی رسپونس بل ہونا اور سٹوڈنٹ کی پرابلم سولونگ کرٹیکل تینکنگ کو مدر نظر رکھنا اور ان کی لینگویز کو دیکھنا اور ان کی افیکٹیونیس کو دیکھنا کمیونکیشن کو دیکھنا اور جس سٹوڈنٹ کی جو جنرل ان کی سکیلز ہیں ان کو مدر نظر رکھنا اور یہ لائف لونگ پروسیس ہوتا ہے مطلب جو جنرل آؤٹکم ہوتی ہیں جو سٹوڈنٹ چیزیں سیکھتے ہیں وہ لائف لونگ پروسیس میں شامل ہوتی ہیں تو یہ جو تیچرز ہیں وہ اپنے جو ربلکس مطلب جو پوائنٹ سیکھتے ہیں تو یہ پہلا تیچنگ گول سیکھتے ہیں اور انہی کو پھر سٹوڈنٹ کو اسیس کرنے کے لیے وہ مدر نظر رکھتے ہیں جنرل لرننگ اور کم سٹوڈنٹ اور سٹوڈنٹ کی پرفارمنس کے ذریعے سے چیک کرتے ہیں کیا وہ بچوں نے اچیو کی ہیں یا نہیں کی ہیں تو ان چیزوں کو انشور کرنا ہوتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ کابل ہو جاتے ہیں کہ سیلف ڈائریکٹ لرنر سٹوڈنٹ جنرل لرننگ اور کم کے بعد رسپونسیبل لرنرز ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر کرتی کربی تنکنگ کریئٹ ہوتی ہے تو انشور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پروگرام کا اوورال اوبجیکٹی ہوتا ہے نا وہ ہماری جنرل لرننگ آوٹکم ہوتی ہے جیسے بھی اسمیعت ہے اس کو ہم سیکھنے کے بعد ہم کس قابل ہو جائیں ہمارے اندر کون سی ability develop ہوگی جو ability develop ہوگی جو ہماری behavior سے نظر آئے گی وہ ہماری جنرل لرننگ آؤٹکم ہوگی سپیسی لرننگ آؤٹکم ہے یہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے الگ لگ ہے جس مطلب اندر ان کے جو ٹاپکس ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی جیسے ہم لینگویج پڑے ہیں تو لینگویج میں ڈیفرنٹ چار قسم کی سکل سیکھتے ہیں جیسے اگر لوم کی ٹیکسونومی کو لیں تو اس میں افیکٹیو ڈومین ہے سائی کو موٹر ڈومین ہے اور کو گنیٹیو ڈومین ہے تو یہ ڈیفرنٹ ہماری پرسنیلیٹی کی ڈومین ہیں جس میں ہم الگ الگ سے سٹوڈنٹ کی پرسنیلیٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے چیزیں سکھا موسیقی